دوستو بزرگو اور بھائیو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید نے بارہا تذکرہ فرمایا قرآن پاک کسی چیز کا ایک بات بھی ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لئے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمائے تو معنی یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر ہے قرآن پاک نے سو سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا اتنی بڑی بات کو سمجھئے گا کہ سو سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا اور مختلف انداز میں کہیں فرمایا کہ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی دی کہیں فرمایا ان اللہ ہمار سابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے چاہتوں والی ہو گئی ہے ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے تھوڑا سا صبر بہت سارے چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے قرآن مجید کی جو آیاء کریمہ میں نے تلاوت کے یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو صبر کرو سابر بنو اے ایمان والو صبر کرو اور سابر بنو کیا مطلب پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو وصابرو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو پھر فرمایا ورابی تو اور ہمیشہ کمر بستا رہو اسلامی سرحدوں کے پیرے دار رہو اللہ سے ڈرتے رہو لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے تم فلا پا جاؤ اے ایمان والو صبر کرو اور سابر بنو صبر کرو سابر رہو یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی سبر کرو اور مسابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف اگر بیماری آگئی کوئی پریشانی آگئی کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے اس پر بھی سبر کرنا اور اگر اپنوں نے بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی کوئی عذیت دے دی وہ عذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے تانہ بھی ایک عذیت ہے تنز بھی ایک عذیت ہے کسی شخص کا کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک عذیت ہے اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا لڑائی کرنا یہ بھی ایک عذیت ہے اس پر بھی سبر کرو ورہا بھی تو اور اس طرح کرو کہ کمر بستا رہو جد و جہد کرتے رہو سبر جب آپ کرتے ہیں نا اور سبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں ہمارے فریضر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے دسترخانوں پہ انواع اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں ہماری علماریوں میں کئی کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سبر نہیں رہا حوصلہ نہیں رہا کسی چیز کو برداش کرنا ہمارے مزاج کا عصہ ہی نہیں رہا اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا دنیا کو پیغام حق دینا تھا اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا اگر انہیں سبر ہی نہیں کرنا آئے گا استقامت ہی نہیں ہوگی کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنے گی رمضان المبارک میں بھی محول یہ ہو کہ افتاری سے گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ اور تھوڑا سا بھی اور رمضان المبارک میں سہری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بیس ہی ہو رہی ہو تقرار ہو جھگڑا ہو تو پھر سیکھا کیا پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے سبر کرنا ہے تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناو اپنی بارگاہ سے عطا فرما جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا اور فرمایا جو سبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے سبر کی توفیق بھی اتا فرماتے گا ارادہ تو کرے پروگرام تو بنائے توفیق تو اللہ دے گا جو سبر کا ارادہ کرے گا اللہ سبر کی توفیق بھی اتا کر دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لیکن یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین توفہ دیا گیا ہے نا اگر کسی کو کو بہترین اتیا ملا ہے تو پھر اللہ تعالی نے اسے سبر عطا فرمایا یہ بہترین توفہ ہے اس سے زندگی سبر جاتی اس سے انسان بابکار اور مطمئن ہو جاتا ہے اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیٹھیں وہ دنیا کی پکڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخروح ہو کر حاضر ہو جاتا ہے لیکن اگر بے حوصلہ ہو سبر نہ ہو پھر نقصان روز بہ روز بڑھتا ہے اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے لیکن اس کے عمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے اب رب کیا کرتا ہے اللہ تعالی اس کو مال کی جان کی اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے اس مسئیبت اور وہ بندہ سبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے عمال اس قابل نہیں تھے کہ درجہ بلند ہوں وہ عمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا اب جو راہِ طریقت کا مسافر تھا جو سلوک کی منازل تیہ کر رہا تھا جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا اس کے لئے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا کسرت سے نفلی سوم و سلاعت کا مندوبست تو نہ کر سکا تھوڑا سا سبر کیا رب نے اپنا اور اپنے مابوب کا قرب اتا فرما دیا تو یہ تو آپ سبر کرنے کے لئے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا یہ سبر تو وہ والا سبر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں سبر چھوڑ جاتے ہیں پریشانی بڑھ جاتی ہے پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا ذب سے دکھی بندہ ہے تو ایک تو یہ کہ ذاتیہ سے یہ سبر کر ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر تلواریں اسلحہ بندوکیں یہ نہیں زیادہ لڑتی ہیں میدانوں میں اوصلے لڑتے ہیں میدانوں میں سبر لڑتا ہے میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں میدانِ کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں میدانِ کربلا کے اندر ظلم کا سبر سے مقابلہ تھا فتح کے دنکے جزید نے بجائے تھے جشن ابن زیاد نے منایا تھا لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح اطاف فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے سبر کو اطاف فرمائی ہے وہ سیدنا امامِ عالی مقام کے سبر کو ملی عزیز بھائی سبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے سبر ہی جیتا کرتا ہے سبر ہی کامیابیاں دیتا ہے نتیجے سبر کے نکلتے ہیں سبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں ہماری جلد بازی ہمیں شکست خردہ کر دے گی ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے سنو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو اس شکر میں ہی نہ پڑھو کہ لڑائی ہو مسلمان امن والے ہیں یہ پرامل لوگ ہیں یہ امن پسند ہیں یہ دائی امن ہیں یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناو کہ تمہاری لڑائی ہو اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی پھر ڈٹنا سیکھو پہلے تو بات یہ ہے کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی ہو اور اگر کبھی ہو جائے لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامل لوگ پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہا یار پتا تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کیا تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں صوفی قسم کے لوگ ہیں وہ تو کٹے ہوئے ہیں دنیا سے مسلحوں پر بیٹھ جاتے ہیں رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں لیکن صویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو وہ مسلحے پر بیٹھیں تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا اے صوفی لوگ ہیں درویش ہیں یہی مسلمان کی شان ہے ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم رزمِ حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن ادھر آستمگر ہونا رازمائیں تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا ہے دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے تو عزیز بھائی اگر زندگی میں آپ کو سبر کرنا آ گیا میں بڑے دنوں سے یہ انوانات بیان کر رہا ہوں اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں ہم مسلمان ہیں آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے گناہ معاف ہوں گے اگر اللہ تعالی نے فقیر بنا دیا ہے غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے اگر اللہ تعالی نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے کوئی پیچھ رہے گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے اللہ تعالی نے چاہا ہمارے لئے جو فیصلہ تو ہم اس پر راضی ہیں لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لئی ہیں ہم نے اتنے بڑھا لئی ہیں کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیئے غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے یہ بھی کبھی ہوتا ہے آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کس سے کر رہے ہو رب رسول سے اوہ آس بولے تے اوہ دی میربانی آسان تے لادی لڑابنے نے کس سے شکوہ کر رہے ہو خدا کے بندوں گلام گلامی کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں کوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ شہر کا نام ہے ابو سلمہ بیٹے کا نام ہے سلمہ کہتی ہیں میں میرا شہر میرا بیٹا تینوں چھوٹا بیٹا میرا ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لئے ایک کی بیٹا ہے خاندان جمع ہے شہر کی گود میں بیٹا اونٹ کے پیچھے میں فرماتی ہیں مدینہ کی سرہاد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینہ اپنی بیٹی کو میں نے کہا میں مسلمان ہوں میں تو اپنے شہر کے ساتھ مدینہ جاؤں گی انہیں کہنے ہی جا سکتے تُو نے جانا ہے تو جا ہماری بیٹی نہیں جائے گی زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شہر سے الگ کیا کہتی ہیں پھر میرے شہر کے قبیلے والے آ گئے وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے تمہارا نہیں اسے ہم نہیں جانے دیں گے وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے میں اپنی طرف کھینچتی تھی مدینہ کی سرحد پہ یہ جگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا مکان کے لیے نہیں ہو رہا حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا مدینے جانے کے لیے ہو رہا لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید انہوں دیدے ہی ترس گئے انہوں نے بچہ کھینچا میں نے اپنی طرف کھینچا میرے بچے کا بازو اتر گیا فرماتی ہیں میرے شہر مدینے چلے گئے بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے مجھے میکے والے لے گئے آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا یہ بھی واپس آ جائے گا اوہ یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے مہمے کے چلی گئی لوگ روٹی کھاتے تھے میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی زمانہ سویا کرتا تھا میں سو نہیں پاتی دیٹا کہاں شہر کہاں میں کہاں امی سلمہ کتنی دیر تکلیف کٹی جنا میں امی سلمہ کہنے لگی لوگو ایک دو دن نہیں پورا سال بیٹ گیا پورا سال پر جے سونا ہی میرے دوکھ بچراز ہیں جے سونا ہی مارو مارو میں نمار مکاؤ میں کوئی عزر نہ پیش لے آما او جے سونا ہی میرے دوکھ بچرازی پھر سوکھ نچل لے ڈاما فرمایا سال بیٹ گیا لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے کپڑے بدلتے ڈیوٹیاں کرتے اور میں صویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شہر اور میرا بیٹا بچڑا تھا میں سارا دن روتی آہوزاری کرتی حضور کے مدینے کی طرف مو کر کے میں تڑپتی سال بیٹ گیا سال ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کی بغیر بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں لیکن کہتی ہے ماں تھی بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو کتنی تکلیف کا منظر ہے آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیٹ گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اس لیے کہ جس حال میرا وہ رسول رکھیں یہ حوصلہ یہ صبر یہ توانائی ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں اس کا شوہر چلا جائے بیٹا جدا ہو جائے وہ کیا کرے گی فرماتے ہیں اس نے جا کے میرے باپ سے اپنے والی سے میرے خاندان والوں سے کہا اس کی صلاح کب ختم ہوگی اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے یہ دینہ حق قبول کر لیا کیوں نہیں تم خیال کرتے کہتے ہیں ان کے دل نرم ہوئے وہ رضا مند ہوئے مجھے مدینے جانے پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے کہ اب بس کرو اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے وہ بھی نرم ہوئے رب نے اسباب بنائے میرا بیٹا مجھے ملا کہا جے لگے تو رہ جا میں نے کہا نہیں تم مسلمان نہیں ہو تم میں پتہ نہیں نا میں یہاں نہیں رہ سکتے مجھے مدینہ ہی جانا ہے اکیلی اتنا سفر جنگلوں کا رستہ پہاڑی رستہ تہہ کر لوگی میں نے کہا میں کر لوگی جنہوں ویک کے ٹھردیاں اکھیانے جنہوں ویک کے ٹھردہ سینہ ہیں ربہ تیری ساری خدای ایک کی تشہر مدینہ ہیں کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی بیٹا میں نے گود میں بٹھا لی ہاں میں سفر کرنے لگی پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر بیٹا چھوٹا ہے کیسے کروں گی کہتے مجھے عثمان بن طلا مل گئے کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن میں نے کہا مدینہ اکیلے جاؤ گی میں نے کہا جانا تو ہے نا کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلا سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا میرے اونٹ کی لگام تھام لی جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتی تھے میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو بانتے تھے سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے میں اتر جاتی وہ دور جا کے لیٹ جاتے فرماتی تھی پھر میرے لئے میرے رب نے اسباب پیدا کی اور میں مدینہ پہنچی میں شہر سے ملی اور لوگوں میرے نصیب دیکھو میں رہنے کہاں لگی حضور کے مدینے میں شہر رسول میں شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ یہ قوے نبی ہے میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرہ آنے والے کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی آپ فرماتی ہے مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ صحیح ہو پر دیکھو ایک سال پورا میں تکلیف میں رہی اور جب میرا سبر سال کو پہنچا سبر کی عمر ایک سال ہوئی تو پھر رب نے بندبس کیا پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے سسرال والے بھی نرم ہو گئے رب نے میرے آنے جانے کے لئے ایک بندے کا بندبس بھی فرما دیا پھر میرا شاہر دکھ بھی میں پہنچ گئی مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا ایک سال میں نے سبر کیا تھا رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ آتا فرما دیا لیکن جو بندہ سبر ہی نہ کر پائے جو سبر ہی نہ جو کہہ جی بڑی دور سے آیا ہوں بڑی دیر ہو گئی بڑا ٹائم ہو گیا کب جا کے مسئلہ حل ہوگا وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویز کب اثر کرے گا وہ دعا کب قبول ہوگی وہ فلانا معاملہ کب بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا پیغام ہی دے گا دعا ہی کرے گا اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں دیکھیں کچھ ایسی عذیتیں ہوتی ہیں جو عذیتناک ہوتی ہیں لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ عذیتناک نہیں ہوتی ہیں اس چوبن میں مزہ آنے لگتا ہے کئی درد بھی مزہ دار ہوتے ہیں کئی درد بھی کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے اس لیے کہ کچھ درد بھی مزہ دار ہوتے ہیں آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے اس نے کہا مابوب کی یاد میں تڑپتا ہوں ابھی تو ایک دل ہے میرے تو خواہشتی کبھی دو ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا رب نے دل ایک بنایا کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلووں میں دلیں بے قرار ہوتا درد میں بھی مزہ ہے پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں ہم نہ آراب میں جینا چاہتے ہیں پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں کاش کہ ہمیں سہرہ میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے پھر زندگی کے سارے رستے آسان ہیں پھر اکرہ بھی مشکل نہیں لیکن چونکہ حوصلہ نہیں صبر نہیں وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب و رسول کا مطالبہ ہے وہ دیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ تیہ کی تھی نا حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دی ایک شرط یہ تھی اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے رکھ لیں گے پھر غور کریں کوئی مسلمان اگر مدینہ سے مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینہ آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے تو میرے بھائی محبوب کی طرف سے آنے والا صرف سوک ہی نہیں قبول کرنا چاہیئے دوخ بھی قبول کرنا چاہیئے دوخ بھی قبول کرنا چاہیئے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ مٹھی مٹھی کے قائل ہیں کڑوی کڑوی کے قائل نہیں اگر وہ کبھی دوخ دےنا تو محبوب کا دوخ بھی سوک سمجھ کے قبول کرو ہاں ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو وہ چوبے گا نہیں انشاءاللہ مزہ ہی دے گا وہ قبول تو کرو نا تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ آنے تھے نا تو وہ تو ہدیبیہ میں آگئے حضور مجھے لے جائیں تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا اور یہ بچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکہ سے بھاگ کے مدینے آئے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے میں بھاگ آیا ہوں وہ بڑا ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں تکلیف دیتے ہیں وہ آئے تو ادھر سے اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دیئے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں یہ آئے اور رکا بھی آ گیا اب ذرا منظر کو سمجھیں ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری نینانے میں باتیں مانی ہیں ایک نہیں مانی لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں لیکن یہاں کیا قیفیت ہے بندہ رو رہا ہے تڑپ رہا ہے حضور میں مارت سے بچتا ہوا آیا ہوں جیل توڑ کے آیا ہوں مجھے قبول کر لیں ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا ہوئے 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 لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا لہذا میری بیعت ہی گئی چھٹی ہو گئی محول ہی بڑا عجیب ہے حضور نے فرمایا واپس جا لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا پھر انہوں چولی پا لیئے مینا نو پنجے سٹیے نا جے کر یار دے نام دا سامنے والے نے تانہ سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا اس نے کہا لا سئی سونے کے نام کا ہے نا تانہ ہوا تو کیا ہوا جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لیئے پنجے سٹیے نا تے جے کر یار دے نام دے ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لیئے تے پیشاں اٹیے نا چوٹا چوٹ لیئے اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نو کہتا ہے یہ بھی میرے لئے چولائی ہے یہ بھی آرام کی جگہی ہے چوٹا چوٹ لیئے تے پیشاں اٹیے نا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے کہ سونے ہاں ٹھیک ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں یہ بھی میرے معبوب کا حکم ہی ہے اور کیا بات ہے میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں کیا بات ہے حضور نے جو کہا کر کے دکھایا کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا ایک دو بندے ساتھ تھے جب مدینے کی ہاتھ گزر گئی نا حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی زونی ہے دکھانا اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ تھی دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا اور بھاگ کے حضور کے پاس آئے جو اس نے تو مار دی ہے تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے تم مدینے میں سعابہ تھے نا حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے مدینے میں نہیں رکھ سکتے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سراج سے نکل گیا اس جگہ چلا گیا جو نہ مکہ کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی ایک مقام عیس تھا جہاں میٹھے پانی کے کونے تھے وہاں رہنے لگا حضرت ابو جندل کو پتا چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے ستر بندے آ گئے وہاں سے کافلے گزرتے تھے کافروں کے یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اگر مکہ سے کافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا اور وہ جب کافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے اور ان کو تو ستایا تھا نا کہتے ہیں ہمیں ستایا بڑا تھا ہم تو انقلابی بن گئے تھے ہم تو راکھ لیتے نا بڑی منت کرتے بڑی جان مشکل سے چھڑاتے ستر بندے ہو گئے پھر تین سو ہو گئے تب وہ بصیر کہتے ہیں دنیا مدینہ جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے ہم تڑپتے تھے روت لنگ گئی ہے پھر بہار آ دی یہ چٹھیاں مدینہ ہواں یا نہیں ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے روز رات کو روتے تڑپتے تین سو انقلابیوں کا جتھا سمر سے بیٹھا ہے مدینہ کی سراد پہ اندر آنے کی اجازت نہیں پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا سبر دیکھو غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے تانگ آگئے کافر پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا پھر اتنے تانگ آئے کہ خود آکے کانے لے کہ حضور مربانی کریں یہ شرط تو ختم کریں اور ان تین سو کو تو مدینہ بلائیں مربانی فرمائیں حضور بڑے خوش ہوئے آج غلاموں کے نام پیغام لکھا غلاموں کے نام پیغام لکھا چٹھی لکھی حضور نے چٹھی کس چیز کی لکھی آجاؤ یار مدینہ آجاؤ چٹھی آئی مدینہ آنے کے لیے حضرت ابو بشیر کے نام چٹھی گئی آجاؤ یار مدینہ آجا تیرے نام پیغام سبہ لائی ہے سرکار نبی سے اور آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے پیغام آیا حضرت ابو بشیر اتنے بیمار تھے کہ نزہ کا عالم تھا لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا اس آخری ویلے اکھیاں میریاں را تکنائے تیرا 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 تی سجنہ کچھ بھی نہیں جانا یہ پا جاویں ایک پھیرا سر میرے تی آن کھلویں تی پھر پردہ رہ جائی میرا سوکھا نکلے ساو زہوری یہ ویخ لفے مکھ تیرا حضرت ابو بشیر کو نا وہ رکا گیا حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی حضور نے برمایا آجا نا رستہ کھل گیا ہے تو آجا کھل گیا رستہ دعا فرماؤ مدینہ کے رستے کھل جائیں کرو نا یار دعا مدینہ کے رستے کھل جائیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانا ہی مدینہ جا کے ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آگئے دعا کرو رستے کھل جائیں حضور نے فرمایا آجا تیرا راہ کھل گیا حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا حضرت ابو بصیر کے خات پڑا مسکرائے اشارے سے کہیں گے کہ دیکھ میرے نبی کا خاتہ ہے حضور کی چھٹھی میرے نام آئی ہے پڑھنا کہ میں نے بھی پڑھی پہلے روئے پھر کلمہ پڑھا پھر میرا ہاتھ تھاما روئی پرواز کر گئی ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینہ نہ پہنچے پر قبر میں گئے تو مدینہ والے کی زیارت نصیب ہو قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی قبر میں حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا مزار کے ساتھ مسجد بنی مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی پر صبر کیا شکوہ شکوہ نہیں کیا یارو اتنی شکایتیں اتنی شکایتیں اتنے شکوے ایک بات میرا اور کردے کو دل کر رہا ہے ایک صحابی تھی حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالی جنگ اہد میں حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی جنگ اہد میں بیعت کی سونے ہاں تیرے نام پہ مرنا ڈٹ کے لڑے سلافہ بن سعید کے دو بیٹے بدر میں قتل کیے انہوں نے اس نے قسم کھائی کہ ماز اللہ میں ان کا سر مگا کے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی سلافہ بن سعید نے یہ قسم کھائی کہ میرے دو بیٹے قتل کی ہیں میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی مازل ایک قبیلہ غزیل تھا انہوں نے اہد کے بعد حضور سے کہا کچھ کاری ہمیں دے دیں ہم نے قرآن سیکھنا ہے تو نبی پاک نے کچھ بندے بیجے تو آسم بن ثابت کو بھی بھیجا لیکن انہوں نے دھوکہ کیا وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لیا جب گرفتار کر کے مکہ والوں کے یاد بیشنے لگے تو حضرت آسم بن ثابت نے تلوار نکال لی فرمانے لگے میں کافر کا قیدی ہو کہ جینے سے بہتر ہے شہادت کی موت مار جاؤں کافروں کا قیدی لڑے اور فرمانے لگے میرے کمان میں تیر باقی ہے میں لڑوں گا اور اتنا لڑوں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا مجھے لڑنا آتا ہے اور فرمائے میں سبر کروں گا اور سبر کر کے دکھاؤں گا میں ڈٹوں گا اور تمہیں ڈٹ کے اکیلا بندہ میدان میں ڈٹ گیا اکیلا جب تیر ختم ہو گئے تو پھر نیزہ نکال لیا یہ بات آپ کو اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا کیا کروں تو یہ آخر میں یاد رکھیں کہ سبر آپ نے کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں حوصلہ کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں اکیلے لڑے تیر ختم ہو گئے تو نیزہ نکال لیا خوب لڑے اب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے ان کی کھوپڑی پہ ماز اللہ کھوپڑی مگانی اثار مگانا ہے اور یہ جو لے جا رہے تھے دھوکے کے ساتھ یہ بھی بیچنے لے جا رہے تھے تو جب تھک گئے نا اور چاروں جانب سے جسم میں تیر پہ وست ہو گئے تو دعا مانگی اکیلا بندہ اور سبر کا مقام دعا مانگی کہا ہے اللہ میں نے آخری دم تک تیرے دین کی حفاظت کی ہے اب تو میرے جسم کی حفاظت کرنا ان کے ہتھے نہ چھڑ دے میرا جسم حضرت آسن دن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہو گئے کافر قریب گئے جسم پکڑنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے سر کاٹنے کے لیے تو شاید کی مکھیاں آ گئیں پورے جسم پہ قبضہ کر لیا قریب جاتے تو مکھیاں لڑتیں کہنے لگے پیچھے اٹھ جاؤ شام ہوگی نہ توڑ جائیں گی پھر ہم سر کاٹ لیں گے شام تک چاروں جانے بیٹھے رہے نہ کوئی ہوا آئی نہ کوئی بادل برسا نہ کوئی طفان آیا شام کو انہوں نے اٹھانا تھا ایک ریلہ آیا پانی کا اور جناب آسم بن ثابت کی لاش مبارک کو بہا گئے لے گیا میرے رب نے اس میدان میں بھی یہ بتلایا کہ جو صبر کرے نا رب اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمایا کرتا کہ جسموں تک کی آخری دم تک اللہ کی مدد ان کے شاملے حال رہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرم و ثبت اقدام